اکتوبر دوہزار بائیس میں ازدواجی زندگی کا اختتام کرنے والی ادھکارہ کرنے والی ادھکارہ کرنے شواک نے سابقا شوہر کے ساتھ رومانوی لمحات کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا جس پر سارفین نے انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا کرنے شواک اور ادھکار امران اشرف نے اکتوبر دوہزار بائیس میں طلاق کی تستی کرتے ہوئے اس کی وجوہات نہیں بتائی تھی دونوں نے کچھ عرصہ تعلقات میں رہنے کے بعد سن دوہزار اٹھارہ میں شادی کی تھی اور ان کے ہاں دوہزار بیس میں بیٹے روحان کی پیداش بھی ہوئی تھی دونوں میں کبھی اختلافات کی خبریں سامنے نہیں آئی تھی جبکہ ان کا شمار رومانوی جوڑیوں میں ہوتا تھا اور ان کی طلاق ہو جانے پر ان کے مددہ حیران رہ گئی تھی طلاق کے بعد جہاں امران اشرف اپنی معمول کی زندگی کی جانب لوٹ آئے وہی ان کی سابق اہلیہ کرن اشفاک نے بھی اپنی سرگرمیاں شروع کر دیں حال ہی میں انسٹاگرام پر انہوں نے اپنے پرانے فوٹو شوٹ کی تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کیا جن میں انہیں بولڈ انداز میں دیکھا جا سکتا ہے کرن اشفاک کی جانب سے اپنے پرانے فوٹو شوٹ کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کیے جانے کے بعد لوگوں نے ان پر کامنٹس کرتے ہوئے موڈل کو آڑے ہاتھو لیا اور ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا زیادہ تر لوگوں نے ان کی ذاتی زندگی پر سوال اٹھاتے ہوئے ان پر تنقید کی اور سوال کیا کہ شعبی سے وبستہ خواتین طلاق کے بعد ہی اتنی بولڈ کیوں ہو جاتی ہیں بعض لوگوں نے کرن اشفاک کی تصاویر پر کامنٹس کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ واقعی میں مسلمان ہیں اسی طرح بعض لوگوں نے انہیں بولڈ انداز میں بولڈ لباس پہننے پر تنقید کا نشانہ بنایا تاہم جہاں لوگوں نے ان پر تنقید کی وہیں بعض لوگوں نے ان کی تعریفیں بھی کی اور انہیں خوبصورت کرا دیتے ہوئے کامنٹس کیا کہ عمران اشرف نے ایک خوبصورت بیوی کو کھو دیا خیال دہے کہ عمران اشرف سے شادی سے قبل کرن اشفاک موڈلنگ کیا کرتی تھی اور گزشتہ ماہ فروری میں انہوں نے انسٹاگرام پر مدہوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ شادی سے پہلے بہت زیادہ بولڈ تھی لیکن انہوں نے شوہر کے لیے خود کو بدلا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا